میں ابھی یہاں پہ قرآن و حدیث سے بات نہیں کروں گا پھر بعد میں بات کر لیں گا ابھی ہم یہاں پہ بات کریں گا علماء کی قول کے اوپر صحیح ہے علماء نے کیا فرمایا ہے کیونکہ خاص کر کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سلوی بکارتیں ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے اصلاف کو ماننے والے ہیں لوگ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا حوالہ ہے یہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ کو جانتے ہیں چلے چاہاں پیش کر لی یہاں پھر میں آتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ابن تیمیہ کا حوالہ ٹھیک ہے مجموعہ فتوہ ابن تیمیہ اس کا وولیم بھی تری ہے پیج ون سکسٹی تری ہے ٹھیک ہے اس میں یہ فرم رہے ہیں کہ ملاد مناتے ہیں جو لوگ ملاد مناتے ہیں انہیں ملاد منانے کا آجر ملے گا سواب ملے گا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ غلط ہے دیکھیں ابھی جو صفحہ تو ہمارے سامنے نہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ملاد مناتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے کیا لکھا بھا میں کھول دیتا ہوں میں کھول دیتا ہوں مجموعہ فتوہ پیج وولیوم تری پیج وان سکسٹی تری آپ کے سوال کا دو جواب ہے میرے پاس دونوں میں دیتا ہوں پہلے میں وہ پیج کھولنے کیا بتایا آپ نے کونسا پیج ہے وولیوم تری پیج وان سکسٹی تری کھا بھا وولیوم ٹوانٹی تری 23 بول گا ہے وولیوم ٹوانٹی تری ٹیک میٹا ٹوانٹی تری اور پیج پیج کتنا ہے 163 163 63 63 353 اجیران 4 5 میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں تو اس پیج پہ نہیں ملیا میں نے کھولا فتاوہ ابنی تیمیہ فتاوہ ابنی تیمیہ کا حوالہ دے رہے ہی نا تو اس میں یہ بات تو نہیں ہے آرابی الفاظ پڑھ سکتے ہیں آرابی الفاظ میرے پاس سامنے نہیں ہے میرے پاس اس کا انگلیس ٹانسلیشن دیکھیں اس وقت الفاظ صفحہ میرے سامنے نہیں لیکن میں نے وہ پڑھ رکھا اس لئے میں آپ کو دو جواب دیتا ہوں سب سے بنیادی جواب تو یہ کہ آپ نے سلف کا مطلب سمجھا نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کے سلف پر رہے ہیں تو وہاں پہ سلف سے ہماری مراد جو ہے وہ خیر القرون کے لوگ ہوتے ہیں یعنی قرونی مشہود لہا بالخیر یعنی وہ تین زمانے جن کو اللہ کے نبی جن کے خیر کی اللہ کے نبی ان پر جو چلے گا وہ سب سلفی ہوں گے لیکن جب ہم حجت کی بات کرتے ہیں لوگوں اعتباس سے تو سلف ہم سے پہلے جو بھی ہم کو سلف کہتے ہیں ابھی ہم ہیں ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے کل ہم ان کے لئے سلف ہو جائیں گے لیکن یہ لوگ حجت نہیں ہیں جب ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو ماننے والے ہیں کہ ہر آنے والا اپنے باپ دادا کو ماننے گا یہ سلفی کا مطلب نہیں ہے سلفی کا مطلب ہے جو صحابہ تابین یا آتبائے تابین وہ جو تین ادوار ہیں اہدے رسالت اہدے صحابہ اہدے تابین اس دور میں جو شریعت چلتی تھی اس شریعت کو ماننا یہ سلفیت ہے اس میں ابن تیمیہ رحملہ نہیں آتے ہیں یا کوئی بڑے عالم نہیں آتے ہیں اس بات کے علماء نہیں آتے ہیں یہ پہلی بات آؤ سمجھ لیگی جب ہم اپنے آپ کو سلفی بلکہ ابن تیمیہ خود کہتے ہیں کہ سلف کے مسئلہ پہ چلو وہ تو خود سلف کے مسئلہ کی دعوت دیتے ہیں ابن تیمیہ تو سلف سے مراد صحابہ تابین ہے یعنی جو تین صدیہ ہیں وہ جو تین ادوار ہیں وہ مراد ہے بہت سارے ملو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے علماء جنہوں نے سلف پہ کتابیں لکھی انہوں نے یہ وضاحت کے رکھے رکھی شیخ علبانی رحملہ ہمارے بہت مشہور علم بہت بڑے علم ہیں انہوں نے کئی جگہ یہ بات کہہ رکھی کہ سلف سے کون مراد ہے ہم کن کو مراد دیتے ہیں جب سلفی بولتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ میں نے کئی جگہ اس کو شیخ علبانی رحملہ کے الفاظ میں نے فیضو گرہ پر ڈال بھی رکھے ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے ابن تیمیار رحملہ نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ملاد بناتا اس کا جذبہ جو ہے محبت کا اس جذبے پر اللہ اس کو سواب دے سکتا ہے مجھے جہاں تک آتا ہے ابھی صفحہ میرے پاس نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جذبہ ہے کسی کا اور میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ابن تیمیار رحملہ نے دلیل نہیں ہے ہمارے لئے یہ حجت نہیں ہے ہمارے لئے حجت قرآن و حدیث ہے اور قرآن دیس کو کیسے سمجھنا اس کے لئے حجت صحابہ اکرام کا اصلاف کا فہم ہے تو ابن تیمیار رحملہ نے کہا کہ یہ جو جذبہ ہے نا کسی کا محبت رسول کا تو بیدہ تیجات کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا لیکن یہ جو محبت رسول کا جذبہ ہے دل میں محبت رسول بسی اس پر اللہ تعالیٰ صحابق دے سکتا ہے ملاد پہ نہیں ملاد پہ نہیں یہ ابن تیمیار رحملہ نے نہیں کر اگر کہا تو ابو صفح اللہ کے پیش کریں دیکھئے میری بات دیکھئے پہلی بات تو آپ یہ جو بول لیں کہ آپ کسی بھی عالم کو پیش کر لیں گے ہم نہیں مانیں گے ہم نے اس لئے ابن تیمیہ کا پیش کیا کیونکہ آپ لوگ اخصاریت اس کو پیش کرتے ہیں ارے بھئی وہ ہمارے عالم صرف ابن تیمیہ نہیں ہے ہمارے عالم سارے سارے علماء ابو حنیفہ بھی ہمارے عالم ہیں ہم کہاں کہتے ہیں ہم ہمارے علماء سے خارجیاں ہو امام ابو حنیفہ رحملہ کو آپ مانتے کی نہیں مانتے کیا مانتا ہوں ہم نہیں مانتے ان کو تو ہم تو امام شافر رحملہ کو ہم مانتے ہیں امام آحمد الحمبر سارے امام کو ہم مانتے ہیں لیکن جب دلیل کی پیش مل گیا صفحہ ملا زید بھائی ہاں صفحہ ملا اور وہ کس طرح سے اس کے اندار آدھی باتیں وہ بھی ملے گا ایک منٹ جب اس کی سکرین پر لائے ضروری دار آ رہونا بھی یہ لیجے ہاں شکل یہاں سے دیکھیں جی یہ سب بڑھا کیجئے اس کا سب بڑھا کرتا ہوں یہ کتاب ہے اچھا یہ تو اقضاء سرات مستقیم ہے وہ الک کتاب ہے ایک منٹ شیخ یہاں سے یہ دیکھیں یہ ابن تیمیہ رہیم اللہ کے تعلق سے تاکہ ان کے تعلق سے بھی لوگ مسکرکیشن کیا جا رہا ہے وہ بات فازہ کیر کر دی جائے لیکن جیسے شیخ بتا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے امان تیمیہ رحمہ اللہ اس کے اندر دلیل نہیں ہے جہاں ان کی بات سلف کی باتوں کے مطابق ہوگی وہ ہمارے لئے صحیح ہے جہاں ان کی بات باقی علمہ بتا چکے ہیں انسان انہیں پر ناتے ان سے کہیں بھول ہوئی تو وہاں پر وہ ہمارے لئے دلیل یہی سلف کا مانت آج جی ٹھیک ہے پھر تو آپ بات یہاں پہ ختم کر دیجئے نہیں بات کیوں نہیں کیونکہ ابھی تعلق سے ایک بات کہی گئی ہے تو کیا پوری بات وہ بھی جاتے ہیں آج ہے میں اپنا مقدمہ رکھ دے رہا ہوں کہ جب دلیل نہیں ہے تو پھر اس پر بات کرنا ہی صحیح نہیں ہے میری بات آپ کہہ دیں کہ ابنی تیمیہ کے یہ سٹینز جو ہے غلط ہے بات کرتے ہیں ابنی تیمیہ نے کیا کہا ہے وہ بھی تو ہم رکھیں گے آپ تو کچھ غلط بات ابنی تیمیہ اور امیلا کی طرف منصوب کر رہے ہیں ابنی تیمیہ جو اصلا بات ہے وہ تو ہم رکھیں گے وہ تو رکھنے دیجئے کیا ہے آپ ایک بات کہے گئے اور کوئی حوالہ نہیں دی جو حوالہ دی رہے ہیں وہاں پر وہ بات ہے ہی نہیں ایک دوسری کتاب میں ابنی تیمیہ اور امیلا کی الفاظ ملے رہے ہیں اگر آپ وہ الفاظ پیش کر دیں ہم بتاتے ہوں کیا ہے ابنی تیمیہ اور امیلا کی بات وہ نہیں ہے کہ اید ملاد النبی مناؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ جو ابھی عزید بھائی نے پیش کیا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اقتداء و صراط المستقیم کی جو عبارت ہے اس میں دیکھئے اس میں ہے کہ یعنی بہت کلیر بول لیں کہ اللہ تعالی محبت یعنی جو جذبہ محبت ہے نبی سے اس پر سواب دے سکتا لیکن یہ جو اید ملاد النبی بنا رہے ہیں اس بیدت پر اللہ سواب نہیں دے گا تو آپ کیا پیش کریں آپ کریں ابنی تیمیہ نے تو کہہ دیا کہ ملاد النبی بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ساتھ الفاظ موجود ہیں آپ پڑھئے دیکھئے جو ہے یہ آپ یہاں پہ زید بھائی یہاں پہ رکھئے نشان لگائے آگے کی لائن بھی پڑھ دیں کیفائد بھائی آگے کی لائن بھی تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے کہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی سواب دے سکتا ہے اس محبت پر اس کوشش پر نبی سے محبت پر لیکن بیدات پر سواب نہیں دے گا من اتخاذی مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدن اللہ حکرہ کی ہمیں پیدائش کو لوگ اید مناتے ہیں اس پر اللہ تعالی سواب نہیں دے گا اس پر اللہ تعالی سواب نہیں دے گا جبکہ آپ سواب کی ہمیں پیدائش کیا ہوئے اختلاف ہے یعنی وہ بھی پتہ نہیں ہے اس بات کو صلف نے انجامی نہیں دیا صلف نے حاقی ہوتا یعنی یہ سواب کا کام ہوتا شریعت میں مطلوب ہوتا تو صلف بھی کرتے تو یہاں ابن تیمیہ خود دیکھئے جو میں کہہ رہا تھا کہ ابن تیمیہ خود صلف کا حوالہ دیتے تو یہاں ابن تیمیہ جو صلف کا لفظ استعمال کر رہے اسے مرحاں صحابت آبی نے یعنی صحابت آبی نے ایسا نہیں کیا تو میرے بھائی ابن تیمیہ کی طرف جو آپ منصوب کرنا چاہتے ہیں وہ بات ابن تیمیہ نے نہیں کہی ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ ابن تیمیہ نے بات کہی ہے اور ہم نے ابن تیمیہ کو غلط کہ دیا ابن تیمیہ کی جو بات ہو وہ بات آپ رکھئے ابن تیمیہ نے کبھی عید ملا دن نبی کو جائز نہیں کیا ہے بلکہ اس کو بیدت کا یہاں پہ صاف بیدت غلط موجود ہے اس پہ کوئی صحاب نہیں ملے گا محبت آپ کرتے محبت کا جذبہ نبی سے محبت کرتے ہم بھی کرتے آپ بھی کرتے اس پہ انشاءاللہ اللہ صاحب دے گا لیکن بیدت اجاز کریں گے اس محبت کے نام پہ اس پہ اللہ صاحب نہیں دے گا کئی باتیں جو ہم نے کہی ہے یہاں اسٹریم میں اکنے تیمیہ رحم اللہ وہی سب بات کہہ کر اس بات کو بتا رہے ہیں بیدت میں چلیئے بیدت جہاں جواب ہو گئے بیدت کی جہاں بیدت کی جہاں تک بات ہے تو پھر یہ الگ بحث ہے کہ بیدت ہے یا بیدت میں بھی قسم ہے بیدت حسنہ ہے یا شیئے آہ ہے یا الگ سی بات ہے یا مباہ ہے یہ تقسیم کو تم مانتے ہیں ناب ارے بھائی وہ تو الگ موضوع ہے یہاں ابن تیمیہ رحم اللہ کی طرف جو بات آپ نے منصوب کیے وہ بات ابن تیمیہ نے نہیں کہی ہم وہ کہنا چاہتے ہیں باقی بیدت کی کیا بیسے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں ابن تیمیہ رحم اللہ نے وہ بات نہیں کہی ہے جو آپ نے آپ جو دیا پہ دکھا رہے تھے یعنی آپ کی بات سے ایسا لگ رہا کہ ہم ابن تیمیہ کی تردید کر رہے ہیں ہمارے اتنے بڑے آدمی نے مان لیا کہ ملا دنبی میں میں کوئی حرش کی یہ آپ کے رہتے بھی ریکارڈ موجود ہے پیچھے جا کے کوئی بھی جا کے سن سکتا ہے آپ کے الفاظ ریکارڈ ہے وہ بات میں جو کتاب برانے مجموعہ پتاوہ تیمیہ میں وولیم ٹونٹی تھی نقصہ بدل گیا ہوگا ہو سکتا ہے اس کے بیجے سے آپ کو پیج امبر چینج ہوگی ہوگا بات سمجھیں کہ یہ جو ہم بھی کوئی بات نہیں جی جہاں سے ہم نے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا وضاحت کے ساتھ یہاں پر موجود ہے آپ فتاوہ ابن تیمیہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ حوالہ اور عبارت نہیں پیش کر پا رہے ہیں ہمیں بھی وہ چیز نہیں مل رہی ہے زید بھائی نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی کی ایک دوسری کتاب سے وہی عبارت لا کر کے پیش کیا کم سے کم جس سے بات دیکھی ہے وہ پیش کریں گے تو اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ یہ خلاصہ ہوا ہم لوگوں کی بھوک کا اچھا چھوڑ دیئے آپ بلد حسنہ کی بات پوچھ رہے تھے کیا بتا رہے ہیں نہیں وہ میں بعد میں بلد پہ بات نہیں کروں گا میں بلد پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں چھوڑ دیتے ہیں ابن خطیر انہوں نے ملات کی رات کی تعریف کی ہے اور یہ ہے امام ابن حجر کتاب میں دیکھو میرے بھائی صاحب ایک گزارش ہے آپ سے میرے بھائی جان میں نے شروع میں جو اپننگ کمنٹ دیا ہے نا اس میں میں نے کچھ علماء کے نام میں نے خود گنایا ہے بھئی ابو الخطاب ابن دہیا بہت بڑے عالم تھے سب سے پہلے ملات پہ کتاب لکھنے والے یہی ہیں لیکن محدثوں نے ان کو کذاب کہا ہے وزہ کہا ہے یہ جھوٹی باتیں بولتے تھے تو ایسے کچھ لوگوں نے لکھا یہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے آپ ان کا نام پیش کر کے کیا فائدہ بھئی آپ کچھ علماء کے نام پیش کرے ہیں اس کا کیا فائدہ پیش کر کے کیا فائدہ ہمانے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن و حدیث سے دلیل ہوگی صاحب اے کرام کے مطابق اس کا فہم ہوگا ہم اس کو ماننیں گے باقی آپ علماء کی حوالے دیں گے وہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے ابن دمیعہ رحملہ نے بھی وہ بات کہی ہوتی ہے جو آپ ابن حضر رحملہ سے دکھا رہے ہیں ہم تو بھی ہم اس کو نہیں مانتے کیا فائدہ اس کو پیش کر کے علماء کے اقوال ہم نہیں مانتے اس کو جب ہم مانتے ہیں کہ ہم پیش کر کے فائدہ کیا ہمارے منحج کے خلاف وہ چیز ہے ایک بات یہ ہے کہ علماء کے اقوال سے ہم استفادہ کرتے ہیں یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن علماء کے اقوال ہمارے ہاں ہجت نہیں ہے یہ فرق آپ سمجھیں علماء کے اقوال علماء کی تشریحات سے استفادہ کیا جاتا ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن علماء کے اقوال دین میں ہجت نہیں ہے یہ فرق ہے ہجت دینے پروف چلیے اچھی بات ہے کوئی اور سوال آپ کا میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ عید مرادن نبی کو بدت کہتے ہیں تو کون سا بدت ہے بدت حسنا ہے یا بدت سیئیہ ہم ہر چلیے کو کہتے ہیں ہر بدت گم رہی ہے ہمارے ایسی کوئی تقسیم نے ہر بدت گم رہی ہے دین میں دین میں کسی بھی ترے کی بدت کی گنجائش نہیں ہے اصل بدت یہ ہے تو جو سلاحف کی علماء نے جو بدت کی تقسیم کیے تو آپ وہ سب نہیں مانتے مانتے بھائی کس نے تقسیم کیا اسلاحف کے نام سے دیکھے میں نے پہلے بھی کلیر کیا ہے کہ اسلاحف میں بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن ہم جن سلاحف کو حجت مانتے ہیں ان کو جن کو اللہ کی نام سے مانتے ہیں یہ خیر القرون کا زمانہ ہے صحیح بخاری کی روایے سے یہ وہ دور ہے اس دور سے آپ وہ ثبوت لے آئیں اس دور سے آپ ثبوت لے آئیں تو ہم مال لیتے ہیں اس دور سے اگر آپ ثبوت لے آئیں کہ بدت حسنا بدت سیئیہ کی کوئی تقسیم ہے یا کوئی جائش ہے تو چلیے ٹھیک ہے لیکن ایسے اس دور میں آپ دیکھیں ہر جمعہ کی خدمے میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے وَكُلُّو بِدَتِنْ زَلَالَ ہر بِدَتْ غُمْرَائِي ہے ہر بِدَتْ غُمْرَائِي ہے سنیے آپ بعد میں بولیے گا پہلے سننیجئے ہر بِدَتْ غُمْرَائِي ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لوگ ہر جمعہ کی خدمے میں پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرے یوں کہتے ہیں وَكُلُّ بِدَتْ زَلَالَ وَإِنَّ رَعَاهُنَّا سُحَسْنَا جیگرچے لوگ حسنہ ہی سمجھیں لیکن ہر بِدَتْ غُمْرَائِي ہے تو صحابہ کا نبی کا ہم کو یہ ملتا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں باقی بات کے کسی عالم نے کوئی تقسیم کر رکھی ہے کہ بیدتِ حسنہ کے نام بھی کوئی چل جائے وہ نہیں چلے گا میں یہ پوچھنا ہوں بیدت کی تعریف کیا بیدت کی تعریف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دین میں ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو پہلے سے اس میں نہیں تھی وہ بیدت ہے دینی معاملات میں کوئی چیز نئی چیز لاتا ہے جو پہلے سے نہیں وہ بیدت ہے اللہ وسلم خود کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے من عاملہ عملا اما عائشہ رضا سے مروی ہے من عاملہ عملا لئیس علیہ عمرونا جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ پہلے سے ہمارا حکم نیتوں مردود ہے اور صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں من احدثہ فی عمر اینا جو ہماری اس معاملے میں اور بعض روایتوں میں صحیح بخاری کلالا دوسری قطب میں فی دین اینا ہماری اس دین میں تو دینی معاملات میں عبادات میں کوئی شیل لاتا ہے دین کے معاملے میں کوئی شیل لاتا ہے وہ بیدہ تھے جی جی میں سمجھ گیا میں سوال کرتا ہوں دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں سوال کر لیجئے گا دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز پیش کرنا ایسی نئی چیز جس کے تقاضے اس زمانے میں رہے ہوں اور صحابہ نے صلف نے نہ کیا ہو بیدہ تھے یعنی تھوڑی وضاحت کے ساتھ دین کے نام پہ کوئی چیز پیش کرنا اجاز کرنا عمل کرنا حالانکہ اس کے تقاضے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے زمانے سلف کے زمانے میں رہے ہوں اور ان لوگوں نے اسے نہ کیا آپ نے جو بولا جو پہلے سے موجود نہیں تھا پہلے سے مراد کیا ہے کس سے پہلے سے موجود نہیں تھا بھئی قرآن اور حدیث میں پہلے سے مراد قرآن اور حدیث میں صحابہ کے دور میں جب نبی فرما رہے ہیں ہمارے اس معاملے میں دین میں یعنی قرآن اور حدیث میں قرآنی آیات میں وہ چیز موجود نہیں ہے اور اللہ کی حدیث میں وہ چیز موجود نہیں ہے وہ چیز اگر آپ آج لائیں گے تو ابیدت ہے باقی اگر قرآن میں کوئی چیز موجود ہے حدیث میں کوئی چیز موجود ہے صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی چیز تھی اور بعد میں لوگوں نے عمل کرنا بن کر دیا آپ لا کے اسے جاری کریں آپ اسے حسنہ کہہ دیں جو کہنا چاہے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مغرب سے پہلے یہ بہت سارے جگہوں پر نہیں ہوتا ہے کوئی علاقہ اس کو جاری کرتے ہیں ہم کہیں گا اچھی چیز ہے وہ پہلے سے اچھی موجود ہے لیکن جو چیز پہلے سے نہیں موجود ہے دین میں اسے آپ لائیں گے وہ نہیں چلے گا ارے آپ مغرب کے نماز کے پہلے کی سنت کی بات کر رہے ہیں وہ مذہب حنفیاں میں نہیں ہے بات ختم نہیں ہے تو نہیں ہم اس کے مختلف پر ٹپکن ہم کبھی اور بات کریں گے جو چیز ثابت ہے قرآن حبیث میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہاں تو میں ابھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بیداد کی جو تعریف ہے مطلب تعریف ہوگی جو حضور کے زمانے سے نہیں ہے یہ نا یہاں پہ ابن منصور نے لسانو لڑا دکشنری میں یہ کیا کہا ہے کہ بیداد کی تعریف اللہ کا رسول نے خود کر دیا اللہ کا رسول نے خود کر دیا دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کا رسول نے کیا اب کونسی تعریف چاہیے آپ کو اللہ کا سوال یہ ہے جس نے ہمارے اس معاملے میں ہمارے اس دین میں کوئی نئی نئی چیز لائی وہ ورہ دنو ریجیکٹڈ ہے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ حضور کے حضور کے وسال فرمانے کے بعد جو چیز آئی اسے بیدد کہیں گے جو چیز بعد میں آئے اگر قرآن اور حدیث دین کیا ہے قرآن اور حدیث دین ہے قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے جس چیز کی تعلیم نہیں ہے وہ بعد میں آپ لائیں گے وہ چیز بھی ڈیت ہے اچھا جماعت پڑھنا جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ہے بھئی کیوں نہیں ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ آپ نے کہہ دیا آپ سننیجی جواب آپ کا سوال میں نے سننیجی ہے میرا جواب میں ایک سوال جوڑ دوں میں کہ یہ تو حضرت عمر کے زمانے سے سٹاٹ ہوگا ہے نہیں نہیں آپ کی بات میں سننجھ گیا وہ تو ہر رمضان میں لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا بھئی کوئی ایسا نیا سوال تو نہیں دیکھئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم اس کی ایجاد کرنے والے کون میں سب سے پہلے اس کو کرنے والے کون نبی ہیں بھئی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ترابی پڑھائی ہے رمضان میں ترابی پڑھائی ہے تین دن ترابی پڑھائی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی سالاللہﷺ نے اسے بند کر دیا یہ کہہ کر نہیں کہ یہ غیر شرعی ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے یہ کہیں فرض نہ ہو جائے اللہ کے نبی صلصہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈال دی اللہ کے نبی صل صلصہ علیہ وسلم نے عملاً اس کی فضلت بھی بیان کی منخابہ مال امام اس نے ترمیزی کی روایت بھی ہے صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور سنہ ترمیزی کی روایت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اس کی فضلت بیان کی ہے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ایک رات میں پہلے ختم ہوگی تو کہا کہ آپ بکیا جو رات بچی اس میں بھی پڑھا دیتے تو بڑا اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر امام کے ساتھ پڑھ دے تو سمجھو کہ رات میں آپ نے پڑھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تراوی کی نماز پڑھی ہے پڑھائی ہے اس کی فضلت بیان کی ہے یہ تو ہے نا دین میں اب یہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کرنے سے روک گیا آپ سب نے عمل نہیں کیا لیکن آپ نے منع نہیں کیا صحابہ اکرام اس کے بعد بھی صحابہ اکرام پڑھ لیتے اور جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ایسا نہیں کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے صحیح بخاری کو جی روایت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں یہ ہے کہ بھئی الگ الگ لوگ جماعت بنا کے پڑھ لیتے کوئی اس کونے میں جماعت بنا کے پڑھ لیا ہے کوئی یہاں پڑھ لیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ سے پہلے بھی جماعت کے ساتھ تراوی ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ جماعت کے ساتھ تراوی ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراوی ہوتی رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراوی ہوتی رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی زمان ساتھ روی ہوتی رہی ہے ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے دور میں یہ قانون منا دیا کہ اب مسجد میں ایک ہی یعنی ایک اوفیشیل ایک سرکاری امام متعین کر دیا یہ طرح بھی پڑھائیں گے اور سارے لوگ انہی کے پیچھے جو ہے نمائے پڑھیں گے اب دیکھیں یہ حدیث آپ کے سامنے آگے اس میں یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ کچھ لوگ اکیلے طرح بھی پڑھ لیتے اور ہوتا یہ تھا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے آنے سے پہلے کی بات ہے اب غور کیجئے انہیں فاظر کہ ایک آدمی نماز پڑھ لہتا ہے ایک امام ہوتا تھا اور اس کے پیچھے ایک جماعت نماز پڑھ لی ہے یہ جماعت کے ساتھ طرح بھی نہیں ہے تو بھئی سب کیا ہے اسے بخاری کے الفاظ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں لکانہ امثل تو یہ بہت اچھا رہے گا تو دیکھیں جماعت کے ساتھ طرح بھی پہلے سے ہو رہی ہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا ہے وہ ایک امام پہ سب کو جمع کر دیا ہے یہ وہ کام ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور یہ کہنا کہ جماعت انہوں نے بنوا دی پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی یہ غلط باتیں نہیں ہوگا تو جماعت انہوں نے نہیں بنائی ہے بس انہوں نے ایک جماعت میں سب کو لازم کر دیا کہ سب لوگ کسی ایک ہی جماعت میں شامل ہو پس ایک اوفیشل امام متعین کر دیا باقی جماعت سے تراوی پہلے سے بھی ہو رہی ہے جیسا کہ خود اسی حدیث میں موجود ہے تو یہ ہے ہمارے کہنے کے منطق یہ چیز پہلے سے دین میں موجود ہے جو چیز پہلے سے ہے اس کو آپ بیڈت نہیں کہیں گے اب کچھ کاؤنٹر ہو تو آپ پیش کریں نہیں نہیں اس پہ میں کاؤنٹر نہیں یہ میرا سیدھا سوال ہے کہ اگر آپ اپنے لادن نبی کو غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا بنیادی بیس کیا ہے بنیادی بیس ہے پہلے آپ یہ بتائیں کفایت بھائی نے آپ کے سوال کا جواب دیا اور یہ جو آپ نے اتراز پیش کیا تھا ترابی والا اس سوال کا جواب آپ کو ملا کی نہیں ملا پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی فائد بھائی آجائیے اب ٹھیک آگے پوچھیں سنیے میری بات میں تو میں نے اتراز پیش کیا تھا کہ ابھی سے سات سو آٹھ سو سال پہلے کے اورما جو کہتے باہر تھے آپ اس سے مکر جائیے اور ایک الگ قول پر چلے جائیے تو الگ سی بات ہے آپ کی ارے بھائی چار امام نہیں مانتے اس کو آپ کس بات کو لے رہے ہیں چار امام جو مشہور امام ہے نا وہ ان کا نہ کوئی فتوہ ہے آپ کس طریقی بات کر رہے ہیں میرے بھائی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ تقلید ضروری ہے واضح ہے تو کہاں گئے آپ کی تقلید آپ کہتے ہیں کہ سارے علماء کو چھوڑا ارے آپ کہتے ہیں کہ آپ استیاد ہی نہیں کر سکتے یہ کہاں سے لیا ہے بھائی استیاد کر کے آپ بتاؤں کس نے کہا یہ ایمہ اربا کے شاگردوں میں سے کس نے کہا اچھا ایمہ اربا کے شاگردوں میں بتا دوں گا میں ابھی بتا دوں گا تو مان لیجئے گا آپ نہیں ماننے گے ہم نہیں ماننے گے آپ جو کہہ رہو نا ہم یہ کہہ رہے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے آپ شاگردوں کی دور کی بات ہے آپ ایمہ اربا سے ثابت کرتے تو بھی نہیں ماننے گے کیونکہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کے فہم کو ماننے والے ہمارا مانا جائے آپ کو دینا دریل بکار ہے نا آپ دوستوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ سارے علماء کرتے آئے ہیں ملکہ آپ جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں نا کہ ہم سارے علماء کے خلاف چلے گئے وہ پیغام غلط ہے کیونکہ ہم دیکھئے ہم جو ملات کی منا رہے ہیں یہ ایمہ اربا کا بھی یہ معاملہ تھا وہ بھی ملات نہیں مناتے تھے ایمہ اربا ملات نہیں مناتے تھے نہیں ملات اگر نہیں مناتے تھے خاص بات یہ ہے اس میں کہ جو آپ علماء کی باتیں پیش کر رہے ہیں تو اگر جب بات علماء ہی کی پیش کرنے کی آگئی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے نا کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے ہاں جو ہے کتنے علماء تھے جو اس کا حکم دیتے تھے اور کتنے علماء ہیں جنہوں نے اس کی جواز کی بات کہی ہے یہ بھی اسٹیڈی کریے نا پوری کہ ہمارے لیے دس بیس تیس چینیس پچاس ہیں جو جائز کہہ رہے ہوں اور باقی سارے لوگ اس کے بارے میں خاموش ہیں یا ناجائز کہہ رہے ہیں تو اگر آپ ووٹنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ووٹنگ کر کے بھی دیکھ لیجئے ایک بار اس میں بھی رنگ ہو جائیں گے اس میں بھی آپ سٹ نہیں اتریں گے کوئی بھی شریعت کا عمل ہے اس میں علماء کا استلاف مل سکتا ہے اب اگر کسی بھی عمل کے سلسلے میں آپ یہی ڈھوڑیے گا کہ لائیے کون سا عالم مل رہا ہے جو جراسہ جائز کہا ہو تو دیکھئے کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو کسی نہ کسی عالم کا قول مل نہیں جائے گا اس طور سے تو زندیقیت آ جائے گی اصل میں علماء کا قول استفادہ کے لیے ہے جیسا کہ میں نے کہا اور قرآن اور سنت اور سلف کے اقوال حجت ہیں علماء کے اقوال کو قرآن اور سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں تولہ جائے گا جو معتبر ہوگا اسے قبول کیا جائے گا جو معتبر نہیں ہوگا اسے نہیں قبول کریں گے اگر ہرسو حوث کی پیروی کرنی ہے تو کسی نہ کسی عالم کا قول مل جائے کرے گا نہیں نہیں آپ تو آپ نے یہ بات بولا بہت غلط بولا آپ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں آپ نے نہ کر سکیے گا قیامت تک یہ بات جو آپ نے بولا کہ آپ علماء کے قولہ کے دکھا دیں گے جو ان کے خلاف ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جب سے عید ملاد النبی عید ملاد النبی کا موضوع ہے اس کے اوپر جتنے علماء نے لکھا ہے آپ جتنے لوگ سپورٹ میں ہیں نا اس کا پانچ پرسنٹ کیا پانچ پرسنٹ کیا ہے ایک پرسنٹ بھی علماء کو اس کے خلاف ایک فتوالہ کے دکھا دیجئے گا ہاں اب وہ ابن تیمیہ کے چین کے بعد جو علماء ہوں تو ان کا الگ سی بات ہے کیسے امام جلال الدین اصیوتی ہے یہ اور امام تحاوی ان لوگوں کے کریڈ سے یہاں پر سے دکھائیے گا نا اور آج تک یہاں سے ہندوستان پاکستان اور دمشق ہر جگہ کا علماء کا یہی فتوہ ہے اور یہی کہنا ہے کہ عید ملاد النبی جائز ہے آپ نے یہ بات جب ہی رکھی نا کہ آپ دوسرے سائٹ دیکھئے دوسرے علماء کا فتوہ تو کہیں اہل سنت میں یہ فتوہ نہیں ملتا ہے جو عید ملاد النبی کو غلط کہتا ہے بھئی یہ یہ آج کے لوگوں کی باتیں ہیں نہیں تو آپ دھرین پیسکیجیں دھرین پیسکیجیں یہ آج کے لوگ کی باتیں پرانے علماء میں آپ جائیں گے تو ایک کا دکہ آپ کو ملے گا ہم نے شروع میں کہا نا اسٹریم کے شروع میں میں نے پوری تاریخ بتائی چار سو سال تک کوئی نہیں بول لاتا فاطمی خلفہ نے ایجاد کیا تب بھی سب خاموشتے آپ یہ بتا دیجے صرف یہ بتا دیجے کہ اس کی ایجاد کن لوگوں نے کیا سب سے پہلے کس نے کیا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں سب سے پہلے کن لوگوں نے آپ مطلب ہے آپ نے جو ایڈاپ کیا ہے جو آپ نے ایڈاپ کی ہے کس کی پیداوار آپ کو معلوم ہے جی ایک بات سنیے نا آپ امت میں اجماع کے خلاف گئے نا کہاں اجماع ہوا ہے امت میں اجماع اجماع کہا ہوا یہ تو آج تک کسی نے دعویں بھی نہیں کیا آپ یہ بتائیں نہیں نہیں آپ یہ بتائیں کس نے ایجاد کیے بتاتیں چضار اید میں سب سے پہلے کس نے مرائی تاریخ میں سب سے پہلے کن کا نام ملتا ہے کتابوں میں سب سے پہلے سوال کا جواب بتائیں آپ کو نہیں پتائیں تو نہ بولی میں بتاتے ہو آپ پتائیں تو بتاؤ آپ بتائیں آپ مرت компании مرتفعات پہلے عالم اسلام میں سب سے پہلے کس صدی میں ہے ایک ملاتے ہیں میں نے منایا ہے کہ کنے لوگ نے منایا ہے ایک مٹر کے میں بتاتا ہوں بتا دیجئے آپ کو آپ دیکھئے ایک نہیں پاس دیکھئے ٹھیک ہے تب تک ہم لوگ next guest for لے لیں آپ امیجرکل ملے لیں اگلا لیں اگلا لیں مجھے میری بات سکتے ہیں ابھی مجھے ابھی مجھے آپ remove مت کیجئے آپ بتا دیجئے مجھے خوش نہیں مگر time لگ جائے پھر میں آنے کا time نہیں میرے پاس واپس کوئی remove نہیں کر رہا آپ کو کوئی نہیں کرنا ہے آپ رہی ہے جیسے مل جائے نا ویسے بتانا ہاں آپ آپ کو back stage نہیں کر رہا ہاں آپ کو wait کر کے آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ کس نے شروع کیا کب شروع کیا ایدے ملا جو آپ کہہ رہے ہیں نا اور اجما کا دعویٰ کس نے کیا وہ بھی لائی ہاں وہ باقی بات ہے لیکن پہلے آپ یہ چیز بتائیے کہ کس نے شروع کیا کب شروع کیا کیا آپ کو جواب ملا تب شروع ہوا ہے جواب ملا میں اپنا conclusion دے کے میں اب جا رہا ہوں میں زیادہ دریاں پر روپ نہیں سکتا نہیں کہ آپ کو ملا ہے اور آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں واللہ وہ عالم مجھے نہیں ملا ہے حقیقت میں یہ تو بہت آسانی سے مل سکتا ہے وہ کہ یہ نہ صحابہ کے زمان میں تھا نہ قابل کے زمان میں تھا یہ پتا ہے آپ مجھے بول لے دیجئے گا آپ لوگ تب سے بول لے میں سن رہا ہوں یہ بات یہ بات قابل قبول ہے ہر انسان پتا ہے کہ یہ تین سو سال کے بعد سٹارٹ ہوا ہے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس نے سٹارٹ کیا یہ میں دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی کچھ بات کریں یہ بہت اہم بات ہے بھائی صاحب یہ بہت اہم بات ہے آپ ابھی نہیں دیکھ سکے تو بعد میں دیکھئے میری آپ سے نکویش ہے کہ آپ ضرور سرچ کیجئے ریسرچ کیجئے کہ کس نے کیا اسے آپ سمجھنے میں اور مدد ملے گا آپ ضرور بعد میں تحقیق کیجئے لیکن اس تہہ تک پہنچئے کہ کس نے سب سے پہلے کیا ہے جی وہ میں تہہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ میری بات سنی میں اپنے بات کہہ کے وہ ختم کر رہا ہوں ایک تو سب سے پہری بات اس کے اوپر امام حجر علیہ حیاتمی جو اس کی اجازت دیتے ہیں ملاد النبی بنانے کا انہوں نے اس کے اوپر حدیث جو کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آنے کے تشریف لانے کی خوشی بنائی یہ حدیث کوٹ کر کے امام حجر علیہ حیاتمی یہ میری بات نہیں ہے امام حجر علیہ حیاتمی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کو دلیل بنا کے آپ عید مدازن نبی بن سکتے ہیں اب یہ علماء کی بات ہے یا آپ اسے اختلاف کیجئے یا آپ کی بات ہے وہاں پہ مدینے میں لوگوں نے حضور کی آمد کی خوشی بنائی ہے اور وہاں پہ نظم پڑے گئے ہیں کہ دیتے ہیں اور باقی سارے واقعات ہوئے ہیں اور میں ایک چھوٹی سے چیز کے اوپر آپ کو اس کے اوپر کنسٹریٹ کروا دوں کہ یہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو یہ واقعات اب لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابو لہب نے خوشی بنائی تھی پتا ہے انہوں نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں بنائی تھی میں اس پہ بولنا چاہوں گا اس پہ میں بولوں گا ابو لہب کے اب سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ابو لہب کے وقت کس سے کو مجھے بولنا ہے آپ کے لئے یہ بات ہے مجھے پتہ ہے یہی بولی گا پہلے مری بات سوئے لیے بعد میں بولتے رہیے گا ابو لہب اب نے نبی مان کے خوشی نہیں بنائی تھی ابو لہب نے اپنا بھتیجہ مان کے خوشی بنائی تھی ابو لہب جیسا کافر ویسا کافر انسان نے جب اپنے بھتیجہ سمجھ کے صرف خوشی بنائی حضور کی آمد کی تو اسے اس کا عجر ملا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں الحمدللہ اور حضور کو اپنا نبی بان کے رحمت اللہ العالمین بان کے خوشی بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کو پر عجل نہیں ملے گا یہ یہ بات مطلب عقل کے پرے ہیں اور آخری بات میں نہیں نہیں جواب آپ دے دی جگہ میں ختم کریں مجھے مجھے رکنا نہیں آپ کو جواب سنکے جانا بھائی صاحب ٹھیک ہے میں جواب سنکے جانا بھائی صاحب میں جواب سنکے جانا بھائی صاحب تو اگر ابو الحب والے سواح کا جواب دینا تو پہلے میری بات ساری بات دیان میں رکھی میں ابو الحب کو نہیں اس کے بات کو ترجیح دے رہا ہوں میں بولا ہوں وہ کافر ہونے کے باوجود اس نے حضور کے آمد کی نہیں اس نے اپنے بھتیجی کی خوشی بنائی ہے تو اللہ نے اسے اس کا عجر دیا ہے ہم امت رسول اللہ ہونے کے بعد حضور کے رحمت اللہ العالمین کے تشریف لانے کی خوشی بنائے تو ہمیں اس کا عجر نہیں ملے گا بقول آپ ٹھیک ہے اگر جواب دیجئے گا تو اس کا جواب دیجئے گا ٹھیک ہے اب میں دوسری بات کرتے ہیں کفایت بھائی کفایت بھائی تفسیر سے جواب دیں گے لیکن میں ایک چھوڑا تکڑا بول دوں کہ ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو جو لوگ ابو جہل کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ابو جہل کی سنت پر عمل شوق پر عمل کریں ہم لوگ بکر صدیق کی سنت پر اور عمر فاروق آدم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں باقی آج ملا کی نہیں ملا کفایت بھائی بتائیں گے اور جو لوگ آئے تھے اور خوشی منانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مدین آمد پر خوشی منائے تھی تو اسی حدیث کی روشنی میں کیا صحابہ نے وہی مطلب سمجھا جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ میلات پر خوشی منائی جا سکتی ہے تو کیا صحابہ نے اس روایت عمل کی روشنی میں یہ بات سمجھا کی نہیں سمجھا پھلاتے میں باقی ابو لائے والے مسئلے پر آپ سنے ہیں اب ہم لوگ کو جواب دینے دیے بھائی صاحب آپ تھوڑا سو سنیے مجھا ختم کرنے دیجئے بس میں یہ بولنوں کہ شاہب آپ نے پوچھ لیا اب آپ سے ایسے یہاں پر کی جواب سنیجے پھر آگے اور بھی محقہ دیکھیں میری دو بات میں دو پر ختم کر رہا ہوں بہت ساری باتیں آپ نے کہی دی میرے بھائی بھائی کہ لینے دیجئے سوال کا جواب ابو لہب بات سوال کا جواب دیجئے شکی صاحب ابو لہب والی بات جو ہے وہ میں کلیر کر دوں پھر آپ آگے بولیں انشاءاللہ ہجرت والے جو آپ نے کہیے تو کلیر ہے کہ وہ ولادت کا مسئلہ نہیں ہجرت کا مسئلہ آپ اس کو ولادت میں کہاں لے جا کے پھٹ کر رہیں ہجرت کا مسئلہ ہے ولادت کا مسئلہ ہی جس سال آئے تھے اس سال ہر سال وہ ڈیٹ آیا تو انہوں نے ریپیٹ کیا ہجرت کا وہ تاریخ بھی ریپیٹ نہیں ہوا کہ جب جب وہ تاریخ آئے گی تو ہجرت میں وہ خوشی منائیں گے ایسا کچھ کریں گے ایک ون ٹائم ہوا بات ختم ہوگی یہ جو ابو لہب کا مسئلہ سب سے پہلی بات یہ ہے یہ جو پورا واقعہ ہے کہ جہنم میں ابو لہب گیا تو اپنے ہاتھوں سے کوئی مشروب سربت پی رہا ہے تو کسی نے پوچھا آج خواب میں دیکھا کہ میاں تم تو کافر ہو کے تمہارے بارے میں تو قرآن کی آیت ناظر ہوئی تو پھر جہنم میں تم کو یہ کہاں سے پینے کوئی ملا ہے تو اس نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر میں نے لونڈی آزاد کی تھی اس وجہ سے ہم کو یہ ملا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہے منقطع سنت سے ہے یہ محصنف عبدالراز کی کے اصل روایت ہے اور روہا نے بیان کیا پوری سنت نہیں ہے اسی روایت کو امام بخاری رحملہ نے بھی نکل کیا لیکن یہ جو لاشت کا حصہ ہے یہ سنت سے اٹائچ نہیں ہے سنت سے اس کا لنک نہیں ہے یہ منقطع ہے اور صحیح بخاری میں کوئی روایت ہوتی جو سنت کے ساتھ ہوتی ہے وہ حجت ہوتی دلیل ہوتی ہے بغیر سنت کے یا ٹوٹی ہوئی سنت کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ چیز حجت نہیں ہوتی ورنہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے نا کہ آمین کہتے تھے پوری مزید گو جاتی تھی اسے کون صحیح بخاری کی روایت بولتا ہے تو صحیح بخاری میں تو کہنے پہلی بات ہے کہ یہ روایت سنتا ثابت نہیں ہے پہلی بات یعنی کہیں پہ بھی صحیح سنت اس کی موجود نہیں کہ ایسا کچھ ہوا کسی صحابی نے ایسا خواب میں دیکھا ایسا ثابت نہیں ہے دوسری بات کہ یہ جو خواب کا واقعہ ہے نا یہ اصل خواب کا واقعہ ہے یہ خواب کا واقعہ ریال لائف کے بھی خلاف ہے ریال لائف میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے یعنی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد ہی نہیں کیا ہے یہ بات ہی غلط ہے اب جو بات زندگی میں ابو لہب نے نہیں کیا ہے کوئی خواب میں دیکھ کے اس کو کیسے سچا مان سکتا ہے مثال کے طور پر میں نے ابھی تک حج نہیں کیا میں نے میرے کچھ مسئلہ ہے پاسپورٹ کا میں ابھی تک نہیں جا سکا حالانکہ بہت ساری موقعیں آئے لیکن نہیں جا سکا اتفاق سے کچھ پریشانی ہے دور کرے میری لیکن آپ مجھے جواب دے نہیں دی ایک مندے کو بیچ میں مد بولو اللہ کے باس تیار بیچ میں مد بولو مجھے بات قتم کرنے دو اب اگر میں مر گیا میرا انتقال ہو گیا اب حاشم بھائی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی اچھی چیز کوئی نعمت ملی آئے میں جنت میں چلا گیا کوئی خوبی ملی بہت چیز حاشم نے پوچھا یار یہ حج کی وجہ سے مجھ کو ملا تو بھائی میں نے اپنی ریال لائف میں حج کیا نہیں سکر صاحب کہاں سے مل جائے گا مجھ کو مجھ کو کہاں سے اس کا سواب ملے گا میں نے حج ہی نہیں کیا تو یہ خواب کیسے سے مجھے مجھے بات بھائی ان کو جڑا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ریال لائف میں یہ خواب ہے خواب میں نے ریال لائف میں حج ہی نہیں کیا اب اگر خواب میں حاشم صاحب دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ حج کی وجہ سے مجھ کو یہ ملا اس کا مطلب یہ خواب جھوٹا اس کا مطلب یہ خواب شیطان کی طرف سے میں نے جب زندگی میں حج نہیں کیا تو خواب میں کہاں سے وہ پاسکتا ہوں تو ابو lahب نے زندگی میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد ہی نہیں کیا ہے یہ حقیقت میں ایسا ہوا نہیں تو جو کام اس نے اپنے جیتے جی نہیں کیا ہے مرنے کے بعد اسے سواب کیسے مل سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جس لوڈی کا تذکرہ ہوتا نا کہ نبی کی پیدائش 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 میں نہیں ہے اس نے بہت بات میں آزاد کیا میں آپ کو ایک خوالہ دے دوں یہ آپ استیاب یہ جو صحابہ کرام یہ جس لوڈی کا ذکر ہوتا نا اس خواب والی روایت میں کہ اس کو آزاد کر دیا تھا ابو لاب نے تو وہ جہنم میں شربت پی رہا ہے ارے اس لوڈی کو ہجرت کے بعد آزاد کیا ابو لاب نے ہجرت کے بعد پیدا ہونے سے کے وقت نہیں ہجرت نبی سنجھ وہاں سے نکل گئے وہ ایریا ہی چھوڑ دیا تھا اب آزاد کیا پیدا ہونے کے بعد جب تک آزاد ہی نہیں کیا تو ایک میں آزاد میں ہوں کو تھا سا ان کو روکے میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ بولیے گا آپ کو موقع ملے گا تو بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ریال لائف میں اپنی زندگی میں جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس بندے نے کہاں سے اس کو صحابہ مل جائے گا اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابو لہب کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا کیا کہا تب بتیدہ ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ برباد ہوگے جس کے ہاتھ ٹوٹ فوٹ کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹیں گے برباد ہوگا وہ جہنم ہے کہاں سے اس سے شربت پیا گا جی اور ایک اور چیز ہے اگر مال نے آخرت میں آخرت میں یہ کہیں کہ اس کو یہ مل رہا ہے کسی اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا مال لہو اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کسی کو آزاد بھی کیا لیکن بعد میں بعد میں اس نے اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے بعد میں اس نے اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے کفر کیا ہے تو یہ وہ عامال ہوتے ہیں جو پرانے عامال کو برباد کر دیتے ہیں اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر اس نے کیا بھی ہوتا تو اس کا صلح نہیں پاسکتا تھا وہ اور اور یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں خواب ہے اور خواب کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ خواب بھی جب دیکھا گیا ہے تو وہ حالتیں پتہ نہیں وہ مسلمان تھے کہ گئر مسلم تھے اس وقت کس حالت میں انہوں نے خواب دیکھا بلکہ بعض راعت میں آتا ہے کہ حالتی کفر میں وہ خواب دیکھا ہے بعد میں انہوں نے بیان کیا ہے لیکن خواب دیکھا ہے حالتی کفر میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خواب آج بھی کوئی کتنہ بڑے سے بڑا عالم ہو وہ خواب دیکھے گا خواب کی بات دلیل سرے سے ہے ہی نہیں قرآن میں دلیل ہوتی ہے حدیث خواب اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ جو خواب میں دیکھا ہے بیداری کے بعد آئین وہی بیان کرتے ہو ہو بھی سکتا ہے صحیح بھی غلط ہو سکتا ہے جس میں دونوں امکان ہے وہ چیز دلیل ہوئی نہیں سکتی اور سب سے لاش اور فائنل بات جو ہم ہر سوال کی جواب میں کہتے ہیں جو ہر اتراز کی جواب میں کہتے ہیں جو عید ملاد النبی کے حق میں پیش کی جانے والی ہر دلیل کے جواب میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو کیا صحابہ نے اسے یہ مطلب دیا کہ عید ملاد النبی منائے اگر ہم ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تو کیا یہ واقعہ جنہوں نے بیان کیا جن صحابی نے بیان کیا کیا خود انہوں نے اس کا یہ معنی سمجھا کہ چلو ہم عید ملاد نبی مناتے ہیں چلو ہم خوشی مناتے ہیں تو صحابہ اکرام نے جب اس کا یہ معنی نہیں سمجھا سپوز اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو انہوں نے نہیں سمجھا تو ہم کیوں سمجھیں گے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائی ایسا کوئی واقعہ ثابت ہی نہیں ہے صحیح سنت سے اور ابو لہب نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ابو لہب کے مسئلے پر یہ میرا یہ جواب ہوگی اب آپ کو کچھ کہنا تو کہہ سکتے ہیں دیکھیں آپ کا لیکچر سننے کے لیے یہاں پر نہیں آئے کوئی بات کیا کیجئے تو حوالہ دیجی کسی کس کا قول پڑھ رہے ہیں کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں کہاں سے رد کر رہے ہیں یہ بتائی کیجئے تھوڑا حوالہ دلیل آپ دے رہی ہیں تو حوالہ تو آپ دیں گے نا میں تو رد کر رہا ہوں نا میں تو کہ ناو صورتہ ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ریال لائف میں آزاد نہیں کیا اگر آزاد کیا تو اور دلیل دے دیجئے میں نے تو استحاب سے حوالہ دے دیا سفحہ نمبر بارہ میں لکھا ہوا ب governments مدینہ کی مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جو ہے اس نے عزت کرنے کے بعد عزت کیا لیکن آپ کوئی حوالہ دیجئے آپ کوئی حوالہ دیجئے یہ سکرین پر آگا ہے لیکن آپ حوالہ دیجئے بھائی صاحب آپ حوالہ دیجئے کہ ابو لہب نے اپنی زندگی میں ریال لائف میں نبی سحسن کی پیدائش پر لوڑی آزاد کیا اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے کہیں ذکر بتا دیجئے یہ حدیث میں اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے بھائی جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں نہیں آیا کون واقعہ بخاری شریف میں نے کہتا بخاری شریف میں وہ متصل سنت کے ساتھ نہیں ہے بخاری کا حصہ نہیں ہو صحیح بخاری میں صحیح سنت کے ساتھ نہیں ہو میں نے کہی دیا اس کا جواب دے دی آپ کو وہ اروا نے بیان کیا وہ نے پوری سنت بیان نہیں کی ہے صحیح بخاری میں پوری سنت کے ساتھ نہیں ہے وہ صحیح بخاری کی وہ روایات وہ احادیث حجت ہیں جو مکمل سنت کے ساتھ ہوں آپ جا کے تحقیق کیجئے اب اگلی شریف میں آگے یہ تحقیق کر کے تو ہم نے جواب دی دیا جو دلیل آپ نے پیش کی وہ دلیل صحیح سنت سے متصل سنت سے ثابت نہیں ہے یہ پہلی بات میں نے کہی ہے اب اس کے لیے مجھے دلیل نہیں دینا آپ کو دینا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں تو رید کر رہا ہوں نا کہ صحیح سنت نہیں ہے میں تو مطالبہ کر رہا ہوں اب اللہ کے بعد اس کا چین لاکھے دو صحیح سنت لاکھے دو دوسری بات میں نے کہا ابو لہب نے اپنی ریال لائف میں آزاد ہی نہیں کیا اب لا کوئی ثبوت لا کوئی دلیل کہ آزاد کیا تھا میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ ابو لہب نے جب تک زندہ تھا اپنی لوڈی کو نبی صحیح سنت کی ولادت پر آزاد ہی نہیں کیا وہ جب ریال لائف میں کام نہیں ہے تو مرنے کے بعد سبب کان سے پا جائے گا بھی اگر میں نے حج نہیں کیا تو ایسے مر گیا اگر حج کیے تو مرنے کے بعد کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھے حج کا سبب ملتا کیسے مل سکتا ہے جو مقام میں نے کیا ہے نہیں اس کا سبب کیسے ملے گا مجھ کو تو ابو لہب نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے لونڈی کو آزاد ہی نہیں کیا اگر کیا تو اب اس کا ثبوت بتاؤ اب اس کا ثبوت بتاؤ اگر اس نے کیا تو بہر دیکھو سہی بخاری کے سہی مسلم کے قدیس ہے سہی مسلم کے اگدیس ہے ایک صحابی نے یہ سہی مسلم کی اگدیس ہے کہ دو صحابہ ہجرت کیے ہجرت کرنے کے بعد بیمار ہو گئے تو ایک نے جو اپنے ہاتھ کٹ لیے ان کا انتقال ہو گیا اور جنت میں گئے دوسرے نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے یہ کام کر کے تو یہ کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہجرت والے عمل کو کی وجہ سے جو ہے میری بخشیز کر دی تو دیکھیں خواب میں ہجرت کا سباب بتا رہے ہیں اور ریل لائف میں انہوں نے ہجرت کیا ہے ان کا دوست گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہجرت کیے اس کے بعد ان کی افات ہوئی تو یہ ہوتا نا سچا خواب یہ بات ہوتی نا کہ ریل لائف میں کوئی کام کیا ہے اور اس کا مرنے کے بعد سوا ملنا ہے آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب شربت پیرا بیٹھ کے جس کام کیا ہے وہ کام کیا ہی نہیں بندہ اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے اب مرنے کے بعد آپ اسے شربت پیرا رہے ہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا ولادت پر رسول پر شربت پیرا کدھر آزاد کیا کونسی کتاب میں لکھا آزاد کیا کوئی ایک حوالہ لاؤ کیا آزاد کیا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں کانسے حوالہ لاؤں آپ لاؤ کے دو نا کہ ولادت رسول پر اس نے لونڈی آزاد کیا اس کا پروف کدھر ہے یہ تو خواب سے آپ لے رہے ہیں یہ حوالہ آپ خواب سے لے رہے ہیں ریل لائف کا حوالہ لائی ہے نا جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایک صحابی کی بخشت ہو گئی ریل لائف میں ان کا حوالہ موجود ہے کہ حجرت کیا انہوں میں اور حجرت کا مرنے کے بعد سوا ملے یا خواب میں آ رہا ہے ایسے کوئی ثبوت لائی ہے نا دونوں دونوں کی جس کا ثبوت کہ ریل لائف میں اس نے آزاد کیا اور مرنے کے بعد سوا پیرا کہا ہے ابو لیب نے کتن نہیں آزاد کیا جھوٹی باتیں وہ خواب سے لے رہے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں اس نے لوڈی کو آزاد نہیں کیا نہیں دیکھئیے میرا سیدھا سی انفرمہ یہ ہے کہ جب وہ بخاری میں آ گیا ہے بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہ یہ ہوا تو آپ یہ الگ سی بات ہے کہ بخاری کے سنت پر بحث کر سکتے ہیں مگر آپ یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خواب جھوٹا ہے تو اس کے لیے دلیل آپ کو لکھانا ہوں گا دوسری بات میں بات ختم کرنا ہوں آپ جو بات کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر اس کے اوپر عمل کہا ہوا عمل ثابت ہوا ہمارے یہ ہے کہ اس کے اوپر اکثر علماء اس کے اوپر عمل کرتے ہیں میں اکثر علماء کے دلیل دے سکتا ہوں جو میں پہرے بھی دے چکا ہوں جو آپ لوگ نہیں مانتے ہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے آپ مانے یا نہ مانے تو نہیں میرا بات آپ مانے یا نہ مانے کوئی فرق پڑھنا ہی نہیں ہے اکثر علماء جو مانتے ہیں علماء سنت مانتے ہیں اور سحی بخاری کی ہر حدیث آپ ماننے گے بھئی یہ تو تمام سحی بخاری میں جو روایت صحیح سنت سے نہیں ہے جو روایت سنتوں کے ساتھ ہے اس کو تو ابھی نہیں مانتے ہم کیسے مان لیں گے اس کو نہیں تو ابھی ابھی جس چیز کو اکثریت سے نہیں مان رہے وہ چیز کو اکثریت سے امت مان رہی ہے علماء نے مانا ہے سب نے مانا ہے آپ اس پر اختلاف کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے سیدھا سیدھی تین سال سے کسی نے نہیں مانا ہے یہ واقعہ یہ واقعہ چار چھوٹی ساتھ ہجری میں کیا رہ سو سال سے لوگ مان رہے ہیں کیارہ سو سال کے بعد آپ لوگ علامت الدھر پیدا ہوگا ابھی میری بات سن لیجیے گیارہ سال ابن تیمیہ کے بعد علامت الدھر پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں میری بات سنیے آخری بات میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ کو جو ماننا نہیں چار اماموں بھی نہیں چار امام نے بھی ایسا نہیں کیا ہے ابھی میں امام کا قول پیش کروں گا مانئے گا بولیو مت میرے سامنے پر آپ خود تک آپ مقلید ہیں کی مجتہید ہیں نہیں میں مقلید ہوں مقلید ہوں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں میں امام آزم کے تقلید کرتا ہوں امام آزم سے بتائیے میل ملاد النبی بتائیے آپ یہاں اشتیاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مقلید ہوں تین سو سال بولے آپ نہیں 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 امام یوسف امام محمد ان کے قول سے اگر میں آپ کو ثابت کر دوں تو مانئے گا ابھی بند کیجئے گا یہ سیشن آپ نے یہ نہیں کہا امام آزم کی امام آزم یعنی امام محمد مقلید ہوں بتا ہی نا ان کے قول سے آپ امام آزم آپ جن کے مقلید انہیں سمجھا دیجئے آپ نہ قرآن سے بتا رہے ہیں نہ حدیث سے بتا رہے ہیں نہ صحابہ سے بتا رہے ہیں آپ جن امام محمد آپ کے جو بھی سور سے کہی سے نہیں بتا رہے ہیں پھر کہ اتنے سارے علماء کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ نہ قرآن سے بتا رہے ہیں نہ حدیث سے بتا رہے ہیں نہ صحابہ سے بتا رہے ہیں جن کو آپ امام آزم کہتے ہیں جن کا آپ مقلید ان سے نہیں بتا رہے ہیں ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں وہ آپ کے اصول آپ کے منحج آپ کے مسلک آپ کے منحج کی خلاف آپ جا رہے ہیں سنیں آپ میری بات سنگی نہیں ہم اصولi خلاف نہیں جائے آپ کا مسکپشن ہے یہ آپ کی دماغ کی اور یہ بھی کہا امام آزم کا مقلid میں اے باہت سنی اگر آپ کو پتہ ہو کہ امام آزم کے فقا میں ہر مسئلے میں امام آزم کے تقلید نہیں کی جائیں پتا ہے آپ کو پتا ہے کی نہیں آپ نے کیوں کہا کہ امام اعظم کی مقلد ہے بہت سارے گروپ علماء کے گروپ کا استحاد کا مجموعہ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں آپ کو ابھی تک مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا تقلید کہتے کسے ہیں جو لوگوں کو ابھی تک گمراکیاں تقلید کا مطلب یہ عید ملاد النبی آپ تقلیدن منا رہے ہیں یا استعادن منا رہے ہیں میں اکثریت کیوں سے منا رہا ہوں یہ نہیں ہے یہ تو قرآن میں ہے حدیث میں صحابہ میں اکثریت کان سے آگی حضور کے حدیث ہے کہ میری امت کسی غلط کام پر جمع نہیں ہو سکتی صحیح بات ہے صحیح بات ہے امت غلط کام پر جمع ہے ہم تو نہیں ہیں ہم تو نہیں ہیں جمع کا مطلب ہوتا ہے ہم امت میں نہیں ہیں ہم امت میں نہیں ہیں ہم امت سے باہر ہیں ہم نہیں ہیں اللہ اکرام صاحب کی حدیث ہے کہ پوری امت جمع ہی ہو سکتی ہم کدھر جمع ہو رہے ہیں ہم تو رد کر رہے ہیں غلط ہے آخصریت کی بات ہے مجوریٹی میں نہیں ہم امت کی حضوریت ہم جانتی ہے مجوریٹی بھی ان کی اعتواست ہے کیا جائے گا آج اپس سے نہیں آپ پپولیشن ایٹ بھی دیکھ لیجے گا میں آپ چھوڑ کے جا رہا ہوں بس بات ختم ہے نصار تیری چہل پارے گی نصار عویدیں ربی روول راستے پہ جمع کریں اللہ تعالیٰ صحیح حقوقات کو قبول کرنے گی توفید میرے خاصے بات تو بہت واضح ہیں اس بارے میں اسے کر بات میں سوچیں گے انشاءاللہ